فسادی جملہ ایک زمانہ تھا حضرت اپنی طریفوں سے فارغ ہی نہیں ہوتے تھے جو تیرے ہاتھوں نے کمایا ہے یہ جتنا فساد ہے یہ تیرے ہاتھوں کو ہے پہلا فسادی جملہ بڑے سیلف میڈ مین ہیں ہم اچھا کیا مطلب پچھے کچھ نہیں لیا کیا سی جڑا بنیا میں تھی بنیا تیرے پیوزہ بھی اپنانی تھی تیرا بھی اپنانی ہے گا اللہ نے دیا مائنڈ سے ٹھیک کرے فسادی جملہ I'm a self-made man اچھا کسٹمر کنے پیجے ہی سی بھائی آپ کی ڈیل اس نے ڈیل لو کس نے کروائی اللہ نے حدیث کے الفاظ ہیں دو تاجر آپس میں صحیح طرح سے چل رہے ہیں تو تیسرا کون ہوتا ہے اللہ مال میں نقص نہیں پیدا ہوا کس نے کریا ہے مال جا کے فٹ ہو گیا لگ گیا چل پڑا کس نے کریا ہے اللہ کام سار اچھا پھر پیمنٹ تیری کلیر کس نے کرائی نئے 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 اکاؤنٹس اپارٹمنٹ میں جڑا بیٹھا سی انہیں کرائی ہوگا پریکورمنٹ والوں نے تیرا کام کلیر کرائی ہوگا ٹینڈر تو جیتا ہے اللہ تیرے ریٹ لوگوں کے ریٹوں سے اوپر ہو گیا ہے پھر بھی تجھے ٹینڈر لگ گئے اللہ یہ تیرا کام نہیں ہے بھائی تیرا کام کیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے لٹھی ماری اور تُو نے اونٹ بان دیا حدیث کے الفاظ ہیں ایک الہا ہماری یقعات اتنی ہی ہے جتنے وہ ڈنڈے کی ہے جو موسیٰ نے مارا بارہ مو جو کھلے آگے سمندر کے بھائی جن نو میٹس میٹس is in the staff the rest is all miracles لٹھی میں میٹس تھی آگے سارا موجزہ تھا یہ یقعات ہے ہماری وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ اگر چاہتے تو بغیر لٹھی کے بھی وہ موجزہ ہو جاتا لیکن دنیا کو یہ بتانا ضرور تھا پھائی جن اپنا جسم بھی لاؤ تھوڑا لیا سارے کام اللہ کرے انڈ میڈ پیسہ بھی آ گیا نام بھی بن گیا اور بندہ لکھ دیتا جی سیلف میڈ میں فساد فیرونیت کی طرف پہلا قدم انا ربکم العالم میں بنائے جی اللہ قرآن میں کہتا ہے خیر ساری میری طرف سے ہے شر سارا تمہاری طرف سے ہے ظہر الفساد فی البری والبہر جو تیرے ہاتھوں نے کمایا ہے یہ جتنا فساد ہے یہ تیرے ہاتھوں کو ہیں اس لئے عقیدے کا اصول ہے خیر ہمیشہ اللہ کی طرف ہوتی ہے شر سارا میری ہے یہ فسادی جملہ ہے کہنا میں برباد ہو گیا اللہ بھی بجھتا دوسرا ایکسٹریم فسادی جملہ میں برباد ہو گیا میں ہی ٹوٹل غلط تھا غلط ہے میں برباد ہو گیا سٹ لگ گئی ہٹ لگ گئی کیا کرنا ہے واپس آنا ہے اب سیلٹ ڈاؤٹ آگے جی میں ہی میرا بزنس برباد ہو گیا ہے میرا کاربار برباد ہو گیا کیوں جی میں ہی ایک زمانہ تھا حضرت اپنی طریفوں سے فارغ ہی نہیں ہوتے تھے اب ایسا زمانہ ہے حضرت اپنی تنقید سے فارغ نہیں ہوتے یہ ایک شریمز کیوں ہیں وقت تک ہی بین اضالی کر سمیلہ سٹین نے میڈ ہو گیا اگر آج کچھ گلدی ہوئی ہے تو مجھے کچھ سکھایا بھی جا رہا ہوگا اللہ مجھے شاید کچھ احساس دلا رہا ہوگا شاید میرے ترور کسی اور کو سمجھا رہا ہوگا شاید اللہ تعالیٰ بھی مجھے کچھ با کے لیے ہولڈ کر آ رہا ہوگا بڑی بلائیں آگے کھڑی ملی ہیں ٹریفک سینگل کروز کر لیے بڑے پچاس مسئلے ہوتے ہیں اللہ کسی بندے کو روک